خاموشی سخن کی عبرو ہوتی ہے داناؤں کو اس کی عرضو ہوتی ہے فطرت نے بخشا اسے تقدم کا شرف اکثر چپ رہنے کے بعد گفتگو ہوتی ہے اُن میں مائک کمر عباس صاحب اور چودی سگیر آسی صاحب اے دوئے میرے پائی عرصہ درازنا انہا نلطلق ہے کسیت عارف نے متاج نہیں انشاءاللہ میں یقین نال پورے یقین نال اور پوری قوت نہ لے گا لاخنہ کے اے دوئے دوست اپنا تانمان دن لاغ ہے دوسری محفظ سناسن شرط اے ہے کہ تساں خوبصورتی نہ سنو اور پورا من ہوکا سنو اور جڑی چیز اچھی لگنی ہے اسے پر پور داد دیو باقی میاں صاحب نہ شہر ہے کہ جو جو مال اٹھی جو سی سو ویچن بن جارے ایک بن جارے موٹی ویچن ایک ویچن کچھ کارے انگلے وقوش آدریو سیون بلا تاخیر مائک جڑا میں کمر با سامنے اور سوڑی سگیت سامنے والا کرنا جی بسم اللہ اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم میرے نہائی دی قابل اترام بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو میری طرفو اور میری اسٹیم نی طرفو تساں سارے دوستان کی سلام آرزہ ہے جیسا کہ تساں بہوبی واقف ہو کے محفل جناب راجہ قدیر صاحب انہ نشادی فان آبادی نے سلسلے جی محفل مقرر کی تھی گئی ساڑھے کی یاد کرنا لے ساڑھے دوستے جناب ساڑھے پائی جناب چودری فیصل صاحب بلال نل تلکہ چودری عثمان صاحب مرزا عمر صاحب راجہ کبیر صاحب راجہ شبیر صاحب جی انہ دوستان اصلا کی یاد کتا اصلا تسان دوستان بچہ حضر ہو گئے ہیں ساڑھی محفل نی رونک ساڑھے بزرگ باوہ دیوان صاحب موسٹ ویلکم جی ساڑھے پائی چودری مشمیر صاحب چک سواری کنیلی نل تلک آئی وی ساڑھی بزم نی رونک بنے جی ساڑھے نال جناب چودری صغیر آسی صاحب اے بڑیاں اچھی ہیں جی گلناں بڑا اچھا جائے شغل تو سنسان آسان میں بھی کوشش کر ساں کہ جو کو جاننا یہاں اچھے طریقے نل پیش کراں محفل نی آغاز تو پہلے ایک دفعہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نہ کلمہ یاد کرو تاکہ محفل نی آغاز کتا جائے اور دوستو تھوڑ جی دیر ساز اس نے سواد آواز دی واجی واجی محفل نی آغاز کتا جائے محفل نی آغاز کتا جائے محفل نی آغاز کتا جائے موسیقی 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 موسیقی